ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور جہاں پر وزیر داخلہ شیخ رشید پریس کانفنس کر رہے ہیں زیادہ لوگ زخمی ہوئے اور سب سے پہلے عام آدمی کی امداد کے لیے پہنچتے ہیں کیونکہ فوج مریت کے ساتھ کھڑی ہے اس لیے اس کے خلاف غیر ذمہ دارانہ اس زبان استعمال کر کے وہ اپنے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں جلد یا بدیر ان کو ان مسائل سے گزرنا پڑے گا اور آج یہ جہاں کھڑے ہیں اس کی وجہ بھی مطرمہ ہے اور کل جو یہاں سیاست سے فارغ ہوں گے اس کی ذمہ داری بھی ان پر آئے گی سو پانچ منٹ ہو گئے انی کوئسن پریز دیکھیں الزام تو کسی پہ بھی لگ سکتا ہے چھوٹ سا سوال کریں نا پانچ منٹ ہے دیکھیں جنیلز کی ٹرانسفر جو ہوتی ہے پرموشن اور پوسٹنگ جو ہوتی ہے معمول کا کام ہے لیکن پاکستان کے حساس اداروں کو ہم اٹھ کر اگر نشانہ بنائیں تو یہ غیر ذمہ داری کی انتہا ہے یہ بھی ہم کسی اور کی خدمت کر رہے ہیں جنیل آتے ہیں جنیل کیا ایک چہتر گروپ سے ہیں ایک ستہتر گروپ سے ہیں اور ایک چکوال سے تھے اور یہ گجر خان سے ہیں اور پرموشن جو ہے پوسٹنگ جو ہے وہ ساری فوج نے زبردست تحمل کا مظاہرہ کیا ہے آف کورس میں میری پندرمی وزارت ہے اور یہ ان کی قومی ذمہ داری بھی ہے یہ ہماری فوج ہے اور یہ اس کی قومی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے ٹڈی دل ہو زلزلہ ہو آفات ہو سہلاب ہو ساری دنیا میں آج برطانیہ میں کیا ہوا ہے جی وہاں پٹرول کے ڈریور نہیں ملے تو کیا فوج کو کال نہیں کیا گیا کیا واشنگٹن ڈی سی میں ٹرمپ کے وقت فوج نہیں کال ہوئی اور انڈیا کے حالات دیکھیں کیا حالات بنے وہاں کیا اس کی صورتحال بنی کیا ہم پاکستان جیسے حساس ذمہ دار اداروں کو اگر اس طرح میڈیا پر سوال جواب کریں گے تو بہت غیر ذمہ داری میں لے دیکھیں یہ کسیانی بلی کھمبا نوچے میرے ہمارے فرد جو ہیں وہ ہی ادارہ ہوتے ہیں فرد کے نام سے ادارے ہوتے ہیں یہ صلاحیتوں کے ایک دن میں کور کمانڈر نہیں بن جاتا کور کمانڈر کے لیے ایک زندگی صرف کرنی پڑتی ہے پہاڑوں پہ دریاؤں پہ ریگستانوں میں ریگزاروں میں اور اتنی ہارڈ جاب کرنی پڑتی ہیں کہ جس کا پہلے ایسا سلسلہ نہیں تھا سو کائنڈلی یس دیکھیں وہ ثابت ہو گیا ہے کہ نیوزی لینڈ کے مسئلے میں انڈیا ملوث تھا اور ہے اور ہم نے جتنی اس کو سیکیورٹی دی ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور میں نے تحقیق کے بعد یہ بیان دیا تھا کہ ایس اینٹیریئر منسٹر جتنی سیکیورٹی نیوزی لینڈ کو پروائیڈ کی گئی ہے تو ان کی فوج نہیں ہے ہم نے آٹھ ہزار بندے دی ہیں وہ اٹھتر سو آدمی ہیں مزدر صاحب دیکھیں اپوزیشن کا اگر ہم بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں یہ ایک بڑا اگر ہم بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں یہ ایک بڑا علمیہ تھا کہ ہر لوگ جس جو فائل نہیں موو ہوتی تھی بزنس مین کو اترازات تھے تو آئیں مل بیٹھے بات کریں ابھی کوئی میرا مطلب ہے یہ قانونی کام کیا گیا ہے یہ آرڈینس آیا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور بہت سوچ سمجھ کے ان ساری چیزوں کو سہولت دینے کے لیے کہ جو لوگوں کے اپجیکشنز ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کیا گیا دیکھیں مجھے بطور انٹیریئر منسٹر مقصر سا سوال کس کے خلاف اچھا میں اس کو دیکھ لیتا ہوں بیسے دیکھیں اگر تو خبر کی حد تک ہو تو کوئی بات نہیں ہوتی لیکن آپ اس کے مزمرات دیکھیں اس کے آفٹر فیکٹس دیکھیں اس کے آفٹر شاکس دیکھیں کہ یہ دنیا میں جو ہمارا مزدور جا رہا ہے اس کی ویکسینیشن کو کوشن مارک بنایا جا رہا ہے اور اس کو میں دیکھ لیتا ہوں باقی ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا میں نے پرسو بھی کہا تھا آپ کے اعترام میں میں سی ایم کو ملنے آئے تھا پنجاب کو آپ نے حکم دیا میں سر تصریم خم کرتا ہوں دیکھیں میں ایسے زبان استعمال کرنا چاہتا ہوں جو پارلیمانی انداز ہو آپ اتنے سینئر صافی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں جب بات کسی شروع ہوگی سیریسلی کوئی بات بڑھے گی ہماری یہ خواہش ہے کہ نہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو نہ ہماری زمین ان کے خلاف استعمال ہو اور اس میں وہ لوگ جو کہ یہاں مختلف کیسوں میں مطلوب ہے یا ملوث رہے دہشتگردی میں ان کے لیے ایک اور پیمانہ ہے اور جو لوگ نقل مکانی کر گئے ان کے بارے میں بات چیت چلی تھی کوئی بات چیت میرے نوٹس میں نہیں کہ وہ شروع ہوئی یا ختم ہوئی آپ کا ایک سوال ہو گیا سوال کریں نا کیمرہ بعد میں لے آنا یا اگر سوال کریں گے آپ خبر پڑھ رہے ہیں جو آئے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اس کی بھی امداد کریں گے میرا خیال ہے جب الیکشن ہوں گے دو سال بعد دیکھیں اب دو سال کے بھی دیکھیں دو مہینے اور کم ہو گئے ہیں آخری چھ مہینے تو آپ کو پتا ہے آخری چھ مہینے تو کمپین کے ہوتے ہیں ابوری حکومتوں کے ہوتے ہیں میں نون لیک کا اور پیپلز پارٹی کی اس صورتحال کو میں نئی کیا کہتے ہیں الائنمنٹ دیکھ رہا ہوں الیکشن کے قریب میں الیکشن کے قریب نئی الائنمنٹ دیکھ رہا ہوں عمران خان کا ساتھی ہوں اس کے ساتھ آئے ہوں اس کے ساتھ جاؤں گا جو آرڈیننس آیا ہے وہ قانون کے مطابق ہیں ہم چاہتے ہیں افغانستان اور پاکستان کی سرزمین ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہو سکے ایسا کہنا ہے وزیر داخلہ شیخ رشید کا جو کہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں